موسیقی 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 ہمارے ایک پیائز انگریریہ سے غرم ہو جائیں ہمارے انگریریٹنزیں غرم ہو جائیں اور ہمارے اور خوشبوزیں ہمارے پیاز نہ ایچین پیاز میں اسے میڈیم ہائی فلیم پر پکا رہی ہوں کیونکہ ہمیں بھوننا ہے پانی خوش کرنا ہے تو اس لئے ہم اسے تھوڑی ہائی فلیم پر پکائیں گے دیکھیں تو زیرہ ہمارا ہونا شروع ہو چکا ہے گولڈن ہو چکا ہے یہ میں نے تھری میڈیم پیاز لی ہیں اسے میں نے بلینگ کر لیا ہے اس کو بھی اچھی طرح ہم اپنے اوئل میں بہت اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ اس کا پانی خوش ہو جائے جب اس کا پانی بلکل خوش ہو جائے گا تو پھر باقی کے جو ہم مسالے میں وہ ڈالیں گے تو ملتی ہوں میں اس کو بھونتے تک جب تک یہ اپنا پانی خوش کرتی ہے جب تک یہ ہم پھر ملتے ہیں یہ تو ہماری پیاز ہو گئی ہے پوری اسی طریقے سے ہمیں اتنی پیاز چاہیے چی دیکھیں پانی بلکل خوش ہو چکا ہے پیاز کا اور اوئل آ چکا ہے اور یہ کچھ گولڈن بھی ہو چکی ہے تو اسی طرح ہمیں پوری پیاز چاہیے خوش پیاز اب میں اس کے اندر ادرک لسن ڈالوں گی ون ٹیبل سپون اور ہاں ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کو بھی میں اچھی طریقے سے چلا لوں گی تاکہ اس کی بھی کچھان نکل جائے سارے جو ہم ڈالتے ہیں مطلب پانی والے مسالے کوشش یہ ہی کیجئے کہ اسے اچھی طرح بھون لیں تاکہ اس کی کچھان نکل جائے اور ہماری ڈش کے اندر اس کے اسمیل نہ آئے تیسٹ آئے اسمیل نہ آئے اب میں اس کے اندر پیسا ہوا دھنیا ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بنتا ہے اور بہت اچھی اس کی خوشبو آتی ہے تو آپ لازم اسے ڈالیے گا میں اپنی جو فلیم ہے اس کو تھوڑا میڈیم کر رہی ہوں کیونکہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ہڈیا جلنا شروع ہو جائے گی تو ہم اپنے فلیم کو لو میڈیم پر رکھ کے پکائیں گے اب اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے ٹیمارٹر میں نے ٹو میڈیم لیے ہیں یہ بھی اچھی طریقے سے ہم گون لیں گے اس کو بھی باقی ہم ڈالیں گے ہلدی ہلدی ڈالوں گے میں ٹو پینچ پھر ڈالیں گے ہم پسی ہوئی لائل میرچ ٹو ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون جس کو مطلب اپنے ٹیس کے حساب سے آپ میرچ ڈالیں اور ون ٹیبل سپون میں اس میں نمک ڈالیں گے اچھی طرح ہم اسے مکس کرنیں گے تاکہ ہمارے سارے مسالے جو نے وہ تل جائے اچھی طریقے سے آئل میں پیاز میں اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے ایک گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں اس میں پانی ڈالنے سے پہلے میں اس کے اندر دہی بھی ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون اس سے بھی اس کا ٹیس بہت اچھا بنے گا ٹیمارٹر تو ڈالیں لیکن ٹھوڑا دہی بھی ڈالیں گے ایک گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ مسالہ بہت اچھے سے ہمارا پک جائے اور بلکل یعنی کہ بلکل ڈھوٹ سا جائے بس اب اس کے اندر میں ایک گلاس بھر کے پانی ڈال رہی ہوں اور میڈیم ہی فلیم پہ میں اسے پکاؤں گی تاکہ سارا مسالہ ہمارا ایک تو جیلو میں اور اچھے سے ٹیمارٹر بھی گل جائے مسالہ بھی گل جائے اور مسالے کا پیسٹ بن جائے تو میں اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکا رہی ہوں میڈیم فلیم پہ ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے بلکل پک چکا ہے سب ٹیمارٹر پیاز سب مکس ہو چکے اچھے سے کوک ہو چکے اب اس میں ہم ڈالیں گے لیکن چھلکا بھی ٹیمارٹر کی بودے سے ہٹ چکا ہے یعنی بلکل پرپیکٹ ہے اب ہم اس وقت ڈالیں گے سب سے پہلے آلو سے پہلے میں ڈالوں گی اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسالہ وہ بھی ہارپ ٹی سپول بہت اس سے زبردست ٹیسٹ بنے گا اور خوش بو آئے گی ہمارے ڈش میں اچھے سے ڈالیں گے یہ میں نے چار میریم سائز کے آلو لیے ہیں اور میریم سائز کے ہی کٹیں اور کچھ ہری مرچیں لیے ہیں تاکہ اس سے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور خوش بو بہت زیادہ اچھی آتی ہے ہری مرچوں کی اس کو بھی تھوڑا سا ہم پکا لیں اس میں تاکہ تھوڑا سا روز سائپ کا ہو جائے یہ بھی اچھے سے ہو جائے دو تین منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے پھر میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی بہت زبردست شکل لگ رہی ہے اس کی خوش بویں بھی بہت اچھی آ رہی ہے تقریباً یہ ڈش سب کو ہی بہت اچھی لگتی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت زبردست لگتی ہے ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے ہلکا پھلکا یعنی کہ ڈش ہے کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے چاولوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے بس اب اس کے اندر میں پانی ڈال کرتی ہوں ایک گلاس میں نے پانی ڈالا ہے آپ لوگوں کو جتنا یعنی کہ شوروہ چاہیے اسے حساب سے آپ پانی ڈالیے اب میں آدھا گلاس اس کے اندر اور ڈالوں گی کیونکہ مجھے یہ کم لگ رہا ہے بس آدھا گلاس میں نے اور ڈال دیا ہے تو دیکھیں اتنا شوروہ بہت ہے اب میں اسے ڈھک کے تقریباً دس منٹ کے اندر اندر یہ آلو گل جائیں تو ہم دس منٹ کے لئے اسے کک کریں میڈیم فلیم پہ کریں اور ڈھککن ڈھککے کریں تاکہ آلو جو ہے آسانی سے گل جائیں تو میڈیم فلیم پہ ہم اسے کک کر رہے ہیں دس منٹ کے لئے پھر دس منٹ میں ملتی ہوں جی تو دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ڈیش بلکل تیار ہو چکے ہیں دیکھیں زبردست طریقے سے ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہی ہے آلو بھی گل چکے ہیں کیونکہ بہت ہوتا ہے دس منٹ کا ٹائم آلو کو گلنے میں دیکھیں بلکل گل چکے ہیں بس اب اس سے زیادہ ہم نہیں گلائیں گے باقی کے پوری کسر کے ہو چکے نہیں ہیں اور اگر ان کو ہونا ہوگا تو یہ اپنی جو مسالہ ہمارا گرم ہے اس میں باقی کے ہو جائیں گے لیکن یہ کمپلیٹ طور پر ہو چکے ہیں تو میں نے دیکھیں اتنا مسالہ رکھا ہے زیادہ شوروہ نہیں ہے کیونکہ ہم روٹی سے کھائیں گے تو یہ شوروہ زیادہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ لوگوں کو جیسا شوروہ اچھا لگتا ہے اس طریقے سے رکھ لیجئے لیکن میں نے اتنا رکھا ہے تو آپ نکالتے اور کھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیش کیسی پکی چلے تو پھر شروع کرتے ہیں کھانا یہ تو صبردست سے خوشبویں آرہی ہیں اور بہت پیاری شکل لگ رہی ہے اس کی دیکھتے ہیں کھانے میں کیسا ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا بہت زبردست لگ رہا ہے دیکھتے ہیں بائٹ کتنا زبردست بائٹ بہت زبردست لگ رہا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے بہت تیسٹی بہت زبردست لگ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹ ہے آلو اور مسالہ بناوا بہت تیسٹی لگ رہا ہے بہت تیسٹی بہت ہی شاندار کہ آپ اسے ناشتے میں کھائیں پراتو کے ساتھ بہت مزہ آئے گا بہت مسالہ اتنا اچھا کوک ہوا ہے کہ بہت زبردست لگ رہا ہے جن بچیوں کو چاوروں کے ساتھ اچھا لگتا ہے وہ چاوروں کے ساتھ جیسے اچھا لگتا ہے لیکن تیسٹ بہت تیسٹی ہے آپ میری ریسپی ضرور فرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی سے پکا کر کھانا کیسا لگتا ہے مجھے سبسکرائب کیجئے آپ مجھے سپورٹ کیجئے میری چینل کو اور مجھے بھیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کس طرح میری ڈشنز لگتی ہیں انشاءاللہ پھر میں نئی ریسپی میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ